پچیس ستمبر انیس سو اٹھتر نائنٹین سیونٹی ایٹ کے دن ڈاؤن نیوز پیپر میں ایک چھوٹی سی خبر چھپی۔ اس خبر میں لکھا تھا کہ سعودی شاہ خالد بن عبدالعزیز کے ایک خاص نمائندے پاکستان تشریف لا چکے ہیں جو کہ پاکستان میں زیاؤلحق کی سرپرستی میں کام کرنے والی کانسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو مشاورت دیں گے۔ ان کی کانسلنگ کریں گے اصل میں۔ اب یہ جو کانسل آف اسلامک آئیڈیالوجی تھی یہ سب سے پہلے ڈکٹیٹر جنرل ایوب خانے بنوائی تھی۔ انہوں نے اس سے کافی کام لیا لیکن اب جنرل زیاؤلحق نے جب بھٹو کا تختہ الٹا تو انہوں نے اس سے اس کانسل سے جس کا کام قوانین کو اسلامائز کرنا تھا سب سے زیادہ کام لیا بلکہ اسلمانوں میں انہی نے اسے استعمال کیا۔ اس مقصد کے لیے کانسل کی مشاورت کے لیے سعودی بادشاہ شاہ خالد نے اپنا یہ خاص الخاص نمائندہ پاکستان بھیجا تھا جس کے بارے میں ان دنوں شہرت یہ تھی کہ جنرل زیاؤلحق کی بھرپور فرمائش پر انہیں سعودی شاہ نے بھیجا ہے۔ پاکستان میں اس اسلامی سکولر کی بہت تشہیر کی گئی کہ اس دیس سے جہاں اسلام نے جنم لیا جہاں ہزاروں پاکستانی منازمت کرتے ہیں اور جہاں سے ہر سال لاکھوں ڈالرز کی ریمٹنسز آتی ہیں۔ وہاں سے ایک نمائندہ پاکستان آ رہا ہے اور یہ ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے۔ ایسا بتایا جا رہا تھا۔ لیکن دوستو ایک بات بتائیں آپ کو۔ یہ عالم دین اصل میں ایک سیاست دان تھے، ایک قانون دان تھے اور اسلامی قانون میں انہیں بہت مہارت حاصل تھی۔ یہ دو مرتبہ میڈل ایسٹ کے اہم ترین ملک شام، سیریا کے وزیراعظم رہ چکے تھے۔ یہ کوٹ پینٹ پہننے والے موڈرن اسلامی سکولر تھے لیکن جب شام میں باس پارٹی کا انقلاب آیا انہوں نے تختہ الٹا اور امین الحافظ صدر بنے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پھر یہ چونکہ سعودی شاہی خاندان سے اچھے مراسم رکھتے تھے تو انہیں کی مدد سے قید سے نکلے اور سعودی عرب آ گئے تھے۔ یہ سیاست دان عالم دین معروف الدوالبی تھے۔ پاکستان میں ان کی بہت سی اہم ملاقاتیں تھیں لیکن سب سے اہم ملاقات پاکستان میں اسلامی نظام کی علمبردار جماعت، جماعت اسلامی کے بانی اور ماینہ سکولر سید ابو لالا مودودی سے تھی۔ دوستو یاد رہے کہ سید مودودی انیس سو پچاس کی دہائی نائنٹین ففٹیز سے سعودی عرب کے بہت فیورٹ تھے۔ اب دیکھیں اگر تہذیبی تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان ایران سے جغرافیائی قربت زیادہ رکھتا ہے کیونکہ سرحدیں براہ راست ملتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ خامنشی سلطنت یا ایکیمنیڈ ایمپائر جو بھی آپ کہہ لیں آج سے اڑھائی ہزار سال پہلے جو قائم تھی اور ایران ہندوستان پر مشترکہ حکومت کرتی تھی تو دونوں جگہ کلچر اس وقت سے بہت ملنا شروع ہوا۔ پھر ہمارے کھانے ہندوستان کے مغل دربار میں بولی جانے والی فارسی زبان، یہاں کا لباس اور پھر آج کی اردو زبان میں بے شمار الفاظ فارسی ہی کے ہیں۔ اس لیے تاریخی طور پر، تہذیبی طور پر، جغرافیائی طور پر پاکستان کا علاقہ فارس کے جسے اب ایران کہتے ہیں اس کے زیادہ قریب رہا ہے۔ لیکن سید مودودی اور بہت سے عالم دین دوسرے بھی قیام پاکستان کے وقت سے ہی سعودی عرب کے بانی، آل سعود اور ان کے نظریہ اسلام کے کچھ قریب چلے گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی کتابیں سید ابولالہ مودودی کی کتابیں آل سعود اپنے ملک میں منگواتے تھے اور انہیں عربی زبان میں ترجمہ کرواتے تھے اور اپنے ہاں پھیلاتے تھے۔ مولانا مودودی سعودی عرب کی اہم ترین اسلامی یونیورسٹی آف مدینہ کے بورڈ ممبر بھی تھے۔ یہ وہی یونیورسٹی ہے دوستو جس کے وائس ریکٹر بن باز تھے۔ وہی بن باز جن کے شاگردوں میں وہ کہتانی اور جہمان بھی تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کو کئی ہفتوں تک یرگمال بنائے رکھا اور یہ کہانی آپ دیکھ چکے ہیں۔ ویسے ان کے دوستو ایک اور خاصلخواہ شاگرد بھی پاکستان میں تھے جن کا نام احسان الہی زہیر تھا لیکن فی الحال ہم دیوالبی اور سید مودودی کی بات کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہی معروف اب دیوالبی پاکستان آئے اور انہوں نے ایک سعودی سفارتکار کے کھانے میں ایک گفتگو کی۔ اس باتچیت میں جہاں زہالحق بھی بوجود تھے یہاں انہوں نے پہلی بار کھل کر بتایا کہ سیکولر قوانین کا خاتمہ اور اسلامی قوانین کا نفاظ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگا۔ یعنی یہ لگا کہ وہ یہاں یہی کرنے آئے ہیں۔ یہاں انہوں نے جنرل زہالحق کے اچھے مسلمان ہونے کی بہت تعریف کی اور کہا کہ باقی مسلم ممالک کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا کہ جنرل زہالحق کر رہے ہیں۔ تو مائی کیوریس فیلو یہ دیوالبی ہی تھے جو چپکے چپکے پاکستان میں سید مودودی اور ان جیسے دوسرے سکولر سے رابطے میں تھے اور پاکستانی قوانین کو اسلامائز کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک سال سے کم عرصے میں اندازاً ایک سال سے کم عرصے میں ایک ڈرافٹ تیار کر لیا۔ یہ ڈرافٹ عربی زبان میں تھا۔ اسے پھر اردو اور انگلیش میں ترجمہ کیا گیا اور پھر جنرل زہالحق کو پیش کیا گیا۔ انہوں نے اس کی اپروول دے دی۔ اب یہ دوستو جب اپروول ہوئی وہ دن تھا یا اس کے ایک دن پہلے تھا جب پاکستان سمیت عالمِ اسلام ایک خاص اسلامی تہوار عید منا رہا تھا۔ مسلمان اپنے آخری پیغمبر سے محبت کا والہانہ اظہار کرتے ہیں اور مسلمانوں میں کسی بھی اسلامی تہوار کی نسبت اس دن خوشی کا سما زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اس دن جب مسلمان دنیا بھر میں اسلامی تہوار منا رہے تھے تو جنرل زہالحق نے معروف نیوالبی اور پاکستانی سکولرز کی مدد سے تیار کیا ہوا نظام اسلام نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اگلے دن دس فروری انیس سو اناسی، نائنٹین سیونٹی نائن کو وہ الیکٹرونک میڈیا پر آئے اور انہوں نے پینتالیس منٹ تقریباً پون گھنٹے کا ایک طویل خطاب کیا۔ جس میں انہوں نے اسلامی نظام کے یہ فیوز و برکات گنوائی اور پاکستان نے نظام اسلام کے نفاظ کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اسے حدود آرڈیننس کا نام دیا گیا۔ اب یہ محض اتفاق تھا کہ یہی وہ دن تھا جب ایران میں شاہی فوج ہار گئی اور آیتاللہ خمینی کا اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا۔ بس چند گھنٹوں کے فرق سے اگلے دن گیارہ فروری کو ایران میں بھی فتح کا اعلان اور اسلامی انقلاب کے نعرے لگ گئے۔ اس اعلان کے چند دن بعد سعودی عرب نے سید مودودی کے لیے پہلے شاہ فیصل انٹرنیشنل ایوارڈ کا اعلان کیا۔ آج بھی دوستو آپ کینگ فیصل فانڈیشن کی ویب سائٹ کھولیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو ایوارڈ ہے وہ سید مودودی ہی کو دیا گیا تھا۔ ان کا نام اور وجہ درج ہے اور لکھا ہے کہ یہ ایوارڈ سید ابولالہ مودودی کو اسلامی خدمات کے عوض دیا گیا۔ اس عزاز کی مبارک بات دینے کے لیے خود سعودی بادشاہ کے خاص الخاص مشیر معروف عبدیوال بھی ان کے گھر اچھرا لاہور میں آئے۔ سید مودودی کو دو لاکھ ڈالرز شاہ فیصل ایوارڈ کے سلسلے میں ملے جو انہوں نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیے بلکہ انہوں نے یہ پیسے اپنے مقدس مشن کے لیے وقف کیے۔ یعنی اشاعت اسلام کے لیے اور معرفہ اسلامی کے نام سے ایک تحقیقی اور اشاعتی ادارہ قائم کیا انہوں نے اور یہ پیسے سارے اس کو دیا۔ لیکن دوستو ایک بات بتائیں آپ کو۔ یہی سعودی عرب جس نے اپنے عظیم حکمران کے نام سے پہلا شاہ فیصل انٹرنیشنل ایوارڈ سید مودودی کو دیا۔ ٹھیک چھتیس سال بعد آفٹر تھرٹی سکس یئر اسی سعودی عرب نے اپنے ہی ایوارڈ یافتہ مصنف کی کتابوں پر پابندی بھی لگا دی۔ جی ہاں، دوہزار پندرہ میں سعودی عرب نے محسوس کیا کہ کچھ کتابیں انتہا پسندی کا باعث بر رہی ہیں تو ان پر انہوں نے پابندی لگا دی۔ انہیں لائبریریز سے اور کتب سٹور سے اٹھا لیا گیا اور جس کے پاس بھی وہ کتابیں ملیں اس سے زبردستی واپس لے لی گئی۔ ان کتابوں کا رکھنا ایک جرم ٹھہرا۔ ان کتابوں میں سید مودودی کی بیس مختلف کتابیں شامل تھیں جنہیں ایک زمانے میں سعودی عرب نے خود عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا کر اپنے عوام میں اور عرب دنیا میں پھیلایا تھا۔ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ تو بہرحال دوستو ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کی جب سعودی عرب کو ابھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ ان کتابوں سے کیا پھیل رہا ہے۔ انہیں جنرل زیاالحق کی ڈکٹیٹرشپ اور سید مودودی کی کتابیں، سید کتب کی کتابیں، حسن المرنہ کی کتابیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ ان میں سے جو غیر عربی زبان کی کتابیں انہیں عربی میں ٹرانسلیٹ کروا کر خود چھپوایا کرتے تھے اور عرب دنیا میں بھانٹا کرتے تھے۔ سو انہی دنوں دوستو جب جنرل زیاالحق نے حدود اوڈینس جاری کیا تو پاکستان میں شراب خانے بند کروا دئیے گئے، پینے والوں کو کوڑے لگنے لگے۔ مریبروری کمپنی جو شراب بنانے کی بہت بڑی فیکٹری راولپنڈی میں اٹھارہ سو ساٹھ سے کام کر رہی تھی اسے بند کر دیا گیا، اس کا سٹاک قبضے میں لے لیا گیا اور بہت سا زائع بھی کر دیا گیا۔ اب دیکھئے کہ جب ایک طرف ایران میں اسلامی انقلابی لوگ سینما گھروں اور شراب خانوں کو جلا رہے تھے تو تقریباً اس سے کافی پر امن طور پر پاکستان میں شراب کی بوتلیں توڑی جا رہی تھی۔ پی ٹی وی پر خواتین کے لیے لازم کر دیا گیا کہ وہ دپٹہ لے کر خبریں پڑھیں گی۔ میک اپ بھی غیر اسلامی کہہ کر بند کروا دیا گیا۔ گو کہ میک اپ بند کرنے پر ٹی وی اداکاروں نے دوستو ہڑتال کر دی تھی، اداکاروں نے۔ ایک ہفتے تک یہ ہڑتال جاری رہی، پھر جنرل صاحب کے دوستوں نے علماء اکرام سے ذاتی مشاورت کے بعد اسلامی قانون میں میک اپ کی تھوڑی بہت گنجائش پیدا کر لی۔ تب کہیں جا کر یہ ہڑتال ختم ہوئی۔ تو سعودی شاہ خالد نے اس سارے عمل پر اپنا ایک بیان چاری کیا۔ کہ وہ یعنی جو حدود اورڈینس تھا وہ سارا جو قوانین معروف دیوالبی کی مدد سے نافذ ہوئے تھے۔ ان پر انہوں نے اپنا بیان جاری کیا کہ وہ جنرل جاولحق سے بہت خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ساری اسلامی دنیا میں ایسا ہی نظام رائچ ہو۔ سعودی عرب سے اتنی قربت اور ڈکٹیٹرشپ کو اپروول ملنے پر جنرل جاولحق اور طاقتور ہو گئے۔ ادھر افغانستان میں امریکہ کو جنرل جاولحق اور سعودی عرب کی ضرورت پڑ گئی جہاں افغانستان میں کیمنسٹر روس کو بھی شکست دینا تھی۔ سو اب جنرل جاولحق ایک امیر ترین اسلامی ملک یعنی سعودی عرب اور ایک طاقتور ترین مغربی ملک یعنی امریکہ کی ایک ساتھ ضرورت بن گئی۔ اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اپنے ناجائز اقتدار کو بھی انہوں نے طول دیا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بھی بنایا۔ لیکن دوستو طاقت کی تو اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا یہ صرف اپنے مفاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں ستر کے آخر میں جنرل جاہ کی امریکہ سعودی لف سٹوری پروان چڑھ رہی تھی تو اسی کے میڈ میں یہ لف اینڈ ہیٹ میں تبدیل ہوئی۔ اور پھر کچھ دیر بعد لف بیٹ میں سے نکل گیا اور صرف ہیٹ رہ گیا۔ اس لف سٹوری کا عروج تھا پشاور اور زوال تھا لاہور کا قلعہ لچمند سے۔ پشاور میں قرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے علامہ عارف حسینی جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے ایک زبردست مدرسے کو چلاتے تھے۔ وہ ان پہلے پاکستانیوں میں سے تھے جنہوں نے ایرانی انقلابی لیڈر آیت اللہ خمینی کی طرف سے ولایت فقیح کو قبول کیا تھا۔ انہوں نے پیرس میں آیت اللہ خمینی کے لیکچرز بھی لیے ہوئے تھے اور ان سے براہ راست تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ پاکستان میں آیت اللہ کی پر امن حمایت کے لیے طلبہ کو کنونس بھی کرتے تھے۔ عربی ان کی بہت اچھی تھی، فارسی اور اردو میں بھی انہیں کمال تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شیعہ مسلک کے مطابق خمز جمع کرنے کے لیے آیت اللہ کے پاکستان میں وکیل تھے۔ آپ خمز کو یوں سمجھ لیں کہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ شیعہ مسلک میں زکاة ہی کا ایک دوسرا نام ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اسے ریاست جمع نہیں کر سکتی۔ یہ خود ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا حصہ سپریم لیڈر کو بھی بھیجا جاتا ہے جس کے بدلے میں وہ دنیا بھر میں اپنے مسلک کے لوگوں کے لیے افلاح و بہبود کا ہمدردی کا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے سپریم لیڈر اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ بلکہ جب جنرل جاولحق نے نفاظ اسلام کی ایک شک کے تحت شیعہ کمیونٹی سے بھی زکاة کاٹنے کا اندھیا دیا تو پاکستان میں احتجاج شروع ہو گئے۔ یہ کہانی آپ اس ویلوگ میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں لیکن اس احتجاج کے دوران ایرانی سپریم لیڈر نے جنرل جاولحق کو ایک تنبیح کی تھی۔ کہ اگر جاولحق نے زبردستی شیعہ مسلک کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی تو ان کا انجام بھی ایرانی شاہ رضا پہلوی والا ہو گا۔ بتانے کا مقصد دوستو یہ کہ جیسے آل سعود اور الشیخ اپنے ہم خیالوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح ایرانی سپریم لیڈر بھی اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اور چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں اور یہ پھر وقت آنے کے ساتھ کیسے پروکسی بنتی ہے یہ آپ اس سیریز میں دیکھ چکے ہیں۔ تو علامہ عارف حسینی اپنے سپریم لیڈر ہی کی طرح آل سعود اور سعودی عرب میں ان کی حکومت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اہن اسی وقت جب وہ پشاور میں اپنا مدرسہ چلا رہے تھے تو پشاور ہی میں سعودی عرب اور امریکہ کے تعاون سے ایک اچھا خادثہ عربستان وجود میں آ چکا تھا۔ جس میں عرب دنیا کے تقریباً ہر ملک سے جنگجو اور مسلحین علمائدین موجود تھے۔ ان عربیوں کے پاس سعودی عرب اور امریکی ڈالرز کی مدد سے لی ہوئی بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، مہنگے قرائے پر لی ہوئے بنگلے تھے اور سوویت روس سے لڑنے کے لیے بڑی بڑی گنز تھیں۔ اس حسلے کی رمائش کرتے ہوئے انہیں زیادہ دور میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی کیونکہ محض ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو پر تو خیبر پاس تھا۔ جیسے کراس کر کے ان کی ٹریننگ کیمپس تھے، اس کے آگے سوویت روس کی فوج تھی جس سے جہاد کرنے کے لیے ہی تو وہ یہاں آئے تھے یا انہیں لائے گیا تھا۔ اب آپ جانی ہیں کہ اس پاکستانی عربستان میں کون کون لوگ تھے؟ ایک تھے ڈاکٹر ایمن الزاہری جو مصر میں انور الساداد کے قتل کے بعد کرفتار ہوئے۔ انہوں نے مصری اسلامی جہاد نام کی ایک جنگجو تنظیم بنائی ہوئی تھی۔ پھر جب وہ وہاں سے رہا ہوئے تو چپکے سے جدہ آئے، اسامہ بن لادن سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اور پھر وہ پشاور میں آ کر براجمان ہو گئے۔ یہاں انہوں نے ڈیرے جمالی ہے۔ لیکن اس وقت تک ابھی وہ اسامہ کی تنظیم القاعدہ کے سینئر موسٹ احددار یا نمبر ٹو نہیں بنے تھے۔ دوسرے نامور عربی جو پشاور میں تھے وہ اس شخص کے بھائی تھے جس نے انور الساداد پر گولی چلائی تھی اور اعلان کیا تھا کہ آج میں نے فیراؤن کو قتل کر دیا۔ خالد اسلام بولی کے بھائی محمد اسلام بولی۔ انہیں بھی جب مصری جیل سے رہائی ملی تو یہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے جہاد کی غرصے سیدھے پشاور ہی آئے کیونکہ اب یہی افغانستان میں جہاد کا لانچنگ پہنٹ تھا۔ تیسرے اہم عربی دوستو محمد المقدسی یا اسام برکاوی تھے۔ المقدسی عبداللطیف عبدالربس کے برادر نسبتی تھے۔ وہ عبداللطیف جس نے خانہ کعبہ کو دو ہفتوں تک خون میں نہلایا اور جہمان اللطیبی جو اس سارے پلوٹ کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کے لیے خفیہ آگ لگا دینے والے پرجوش کر دینے والے کتابچے بھی اسی شخص نے پرنٹ کروائے تھے۔ کیونکہ سعودی عرب میں یہ پرنٹ نہیں ہو سکتے تھے پابندی تھی تو اس نے یہ کتابچے کوئیت سے یا مختلف جگہوں سے اور چوری چھوکے پرنٹ کروا کر دیا تھے۔ انہی کتابچوں یعنی پمفٹس کے ذریعے ہی سعودی شاہی خاندان کے خلاف کنپین اور خود کو امام مہدی کلوانے والا سارا معاملہ اسی شخص نے چلوایا تھا جو المقدسی کا برادر نسبتی برادر اللہ تھا۔ یہ ساری کہانی بھی آپ ان وی لوگز کے سلسلے میں چودہ اور پندرہ میں دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ المقدسی بھی پشاور آ چکے تھے اور یہاں بھی ویسی ہی کتابیں اب یہ پرنٹ کرنے کا پروگرام بنا چکے تھے جس پر انہوں نے یہاں رہائش کے دوران عمل بھی کیا۔ انہیں ان کو المقدسی کو دوستو ایک پانچوں عربی کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ یہ پانچوں عربی دوستو کوئی اور نہیں بلکہ اسامہ بن لادن تھے۔ اس وقت اتنے مشہور نہیں ہوئے تھے۔ وہ پشاور میں عام پھیرتے تھے اور انہیں سعودی عرب کی ایک امیر ترین فیملی کا فرد ہی سمجھا جاتا تھا۔ یا ایک ایسا شخص جو آل سعود کو پسند تو نہیں کرتا لیکن اس کے تعلقات شاہی خاندان تک ہیں۔ ایک ایسا شخص انہیں سمجھا جاتا تھا تو اسامہ بن لادن اس وقت اپنے بیوی بچوں سمیت جدہ سے پشاور آ چکے تھے اور یہی رہتے تھے۔ یہ سارے عرب پشاور کے امیر اور پوش علاقوں میں رہتے تھے۔ یونیورسٹی ٹاؤن میں ان کے بڑے بڑے سنگل سٹوری بنگلے تھے۔ اور جیسے لبران کے شہر بالبک میں دوستو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ایران وجود میں آ گیا تھا ویسے ہی دوستو۔ اسی کی دہائی میں پشاور کا یونیورسٹی ٹاؤن پاکستان میں ایک چھوٹا سا عربستان بن چکا تھا۔ یہاں کے دکانداروں کو ان امیر ترین عربیوں سے کوئی خاص شکایت نہیں تھی کیونکہ ان عربیوں کے پاس اچھی خاصی خریداری کے لیے اچھا خاصا پیسہ ہوتا تھا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ پشاور میں قبائلی علاقوں میں لوگ اسلام سے والحانہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ ان لوگوں کو عربیوں کو عربی و نسل سمجھ کر عزت بھی بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ یہ عربی پشاور میں مدارس چلانے لگے، چیارٹی کرنے لگے، لوگوں کی مالی مدد کرنے لگے اور سب سے بڑھ کر افغانستان میں کیمنسٹ روس کے خلاف جہاد کے لیے سادہ لوہ مسلمانوں کو نوجوانوں کو خاص طور پر اُبھارنے لگے۔ افغانستان میں امریکہ روس سے ویتنام کا دوستو بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سعودی عرب کو خانہ کعبہ والے واقعے کے بعد خود کو زیادہ سے زیادہ اسلامی ثابت کرنا تھا اور جنرل زیالحق کو ان دونوں ملکوں کی یہ مجبوریاں استعمال کرتے ہوئے اپنے اقتدار پر قبضے کو اور لمبا کرنا تھا۔ اور اس سب کو سعودی عرب کی طرف سے ایک نوجوان ریپورٹر جو ریپورٹ کر رہا تھا اس کا نام تھا جمال خشوگی۔ وہی جمال خشوگی جو بعد میں سعودی شاہی خاندان کے دشمن نمبر ایک بنے اور انہیں ترکی میں بہمانہ طریقے سے موت کے گھاٹ ہوتا رہا ہے۔ اب یہ کیا ریپورٹ کر رہے تھے؟ پشاور میں اور کون کون تھا جو ان قوتوں کے ہاتھوں نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے یا سادگی میں استعمال ہو رہا تھا۔ سعودی عرب کی جنرل جاول حق کے ساتھ سب سے بڑی ناراضگی کیا ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ پاکستان میں اہلِ حدیث کے معزز زترین عالم دین علامہ احسان الہی ظہیر کا اس سب سے کیا لے نہ دینا تھا؟ دوستو اس سب پر ہم بات کریں گے لیکن اگلے وی لاؤگ میں ضرور دیکھئے گا۔ آج کی اسلامی دنیا کو آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو یہاں آنے والے حالیاں، ریسنٹ، ریولوشنز، انقلابات اور تبدیلیوں سے اچھی واقفیت ہو، وہ کیا گریٹ گیمز تھیں اور ہیں جنہوں نے اس آج کے مسلم ورڈ کو تشکیل دیا ہے۔ اس سب کے لیے دوستو مسلم دنیا کے سردجنگ پر جاری ہماری اس وی لاؤگ سیریز کو ضرور دیکھئے۔ اس سے آپ کوئی سوال کا جواب بھی ملے گا کہ مسلم دنیا یکجا کیوں نہیں ہوتی؟ یا پھر کوئی بھی طاقتیں کیوں یکجا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے یہ پلی لسٹ بنا دی ہے، کلک کیجئے اور یہاں دیکھئے کہ قائد عظم کے آخری علمہات کیسے تھے اور یہاں جانئے کہ برما کی فوج کون کون سے کاروبار کرتی ہے۔